اپنے میزبان سعید رو فاروقی کے ساتھ گلستان کے سرنگر سٹیڈیو سے برائے راست مدہ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے وادی کشمیر میں ہارٹیکلچر سنت کے حوالے سے کیونکہ کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے یہاں کی یہ جو انڈسٹری ہارٹیکلچر انڈسٹری جو میو باغات ہیں ان کو نقصان ہوا ہے اور ان کو موسم کی مار بھی پڑی ہے اور بھی معاملات ہوئے جس کی وجہ سے یہ جو انڈسٹری ہے کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے اور جو باغ مالکان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز کئی نہ کئی ہر سال پوری نہیں ہو رہی ہے اور جو ان کا اندازہ رہتا ہے کہ ان کے باغ کا جو خرچہ ہے وہ اس کی برپائی کس طرح ہوگی یہ سارے معاملات کو لے کر کئی نہ کئی باغ مالکان پریشان ہے اور اس سال زیادہ ہی جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایک تو موسم کی وجہ سے بھی کیونکہ آئے روز یہاں پہ چالہ باری ہو رہی ہے بارشے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو فصلے ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے خاص کر جب ہم سیب کی بات کر رہے ہیں سیب کی جو فصل ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو بیماریاں ہیں کئی بیماریاں جو ہے وہ پائی جا رہی ہیں ان میواجات کو خاص کر جب ہم ایپل کی بات کرتے ہیں سیب کی بات کرتے ہیں تو کئی بیماریاں لگی رہتی ہیں جس کی وجہ سے کئی نہ کئی نقصان سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے باغ مالکان کو اور آج جب ہم سعود کشمیر کی اگر ہم بات کریں شپیان اور کلگام کے بیشتر علاقوں میں لیف مائنر جو ڈیزیز ہے وہ پائی جا رہی ہے جو سیب کے درخت ہیں جو پتے ہیں ان پتوں کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے جو سیب ہیں ان میں یہ بیماری لگی ہوئی ہے لیف مائنر بیماری ہے پر لوگوں نے شکایت کی ہے کہ جو محکمہ ہارٹی کلچر ہے وہ اب اس طرح سے لوگوں کو ایڈوائز نہیں کر رہا ہے ان بیماریوں کے حوالے سے یا موسم کے جو صورتحال ہے موسم کے اس طرح کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اپنے میوجات کو کس طرح بچا جا سکتا ہے یہ سارے معاملات کہیں نہ کہیں ایک باغ مالک کو پریشان بھی کر رہے ہیں اور باغ مالک جس کو پورے سال جو ہے اس باغ پہ کام کرنا ہوتا ہے اس پہ کافی زیادہ خرچے ہوتے ہیں پیس سیڈز یعنی دوائیوں کا چھرکا کرنا ہوتا ہے اور کافی زیادہ دوائیاں اس میں استعمال کرنی ہوتی ہے اور آخر میں اگر اس کو نقصان ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ توجہ طلب معاملہ ہے ایک باغ مالک کے لیے بھی اور محکمہ ہوتی کلچری کے لیے بھی کیوں ایڈوائز جو ہے وہ مقررہ وقت پر نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ جو یہ لیپ مائنر بیماری ہیں اس حوالے سے یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی ایڈوائزری نہیں آئی ہے کہ کون سی دوائی کا چھرکا ہو اس پہ کرنا ہے تو کیوں محکمہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے ہم نے اس پروگرام میں کوشش کی تھی ہم محکمہ کے ذمہ دار سے بات کریں پر کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے کوئی فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شپیان کے جو لوگ ہیں جو باغ مالکان ہیں وہ پریشان ہیں آج کے ڈیٹ میں وہ اپنے باغوں کے اندر اس بیماری کی وجہ سے جو جس بیماری سے ان کے باغات جوج رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہم شپیان کے ان باغ مالکان سے ہی اس پروگرام کے ذریعے بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ یہ جو انڈسٹری یہاں کی سنت یہاں کی جو ایکانومی ہے اس کی بیک بون مانی جاتی ہے اب اس بیک بون کو کس طرح جو ہے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے کیا سرکاری سطح پہ کوئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے میرے ساتھی ارشاد میرے ساتھ جڑے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ باغ مالکان بھی ہے انہی سے ہم بات کریں گے کہ موجودہ حالات میں کیا حالات ہیں شپیان کے اندر ان باغات کی ارشاد آپ کا بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے پہلے اگر ہم بات کریں موسم بھی کئی نہ کئی خراب رہتا ہی ہے موسم کی وجہ سے بھی پریشانی ہوتی ہے چالہ باری ہو رہی ہے بیشتر علاقوں میں چالہ باری ہوئی ہے اس کے وجہ سے باغوں میں نقصان ہوا ہے اور اب یہ جو نئی جو ڈیزیز پائی جا رہی ہے جو سیب کے درخت ہے لیپ مائنر اس حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ شپیان کے بیشتر جو باغات میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے اگر ہم بات کریں شپیان کی تو شپیان کا ریٹی مانی جاتی ہے تو آج یہاں پہ ہم بالکل آئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ ایک بیماری نے جنم لیا ہے یہاں پہ اس بیماری نے جنم لیا ہے اور یہاں کی جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے بلکل جو ہی ٹوٹ گئے ان کا کہنا ہے کہ بلکل ہم نے جو بھی پلان ہو چلیے رابطہ منکتہ ہوا ہے اسی پہ جو ہے سارا کچھ ہوتا ہے مگر یہاں پہ ان کا ایک الزام یہ ہے کہ ہارٹی کلچر کی جانب سے کوئی بھی شخص ہمارے باغن میں نہیں آیا ہے چاہے پوری جانکاری انہی سے ہم جانے آپ کا نام جانا سکتا ہوں سر آپ سارا تھیجئے کہ آپ کو سکت سمجھ لگتا ہے میرا نام شبیر آم سر سر آم آپ کے بہت شکل خزار ہے کہ ہم آپ آپ ہم تک پہنچے ہیں یہاں پہ ہمیں پہلے سے ہی ہماری کمر توڑ دی ہے ناس آزکار موسم نے اس کے بار زیادہ باری نہیں ہے اب بچے تھے سیب تو ختم ہو گئی تھی اب بچے تھے ہمارے پیڑ ان کو بھی بیماری لگی ہے پتوں کو بیماری بتانی کو بیماری ہے پہلے جو پچھلے سال ڈیریکٹر ایجاز صاحب تھا وہ ہمارے پانچ پہنچتے تھے کوئی سال جو نئے ڈیریکٹر صاحب ہے یہاں پہ کوئی ٹیم نہیں ہے کوئی ہمارے نظر ہے یہاں دینے کے لیے نہیں آیا ہے کسی نے یہاں دیکھتا نہیں ہے جہاں بھی ہم جاتے ہیں کسی بھی ہمiroز کے باست یہاں پوئیrusipee نہیں کیسی بھی طرف کی 자꾸 ہمارے پdit حال sets کیسے آپ بھی آپ کوئی آپ کی بھی ہیں یہاں ہمارے پاس کوئی آیا ہے نہیں ہم جاؤابی ہرکلتے پتہ ہیں وہo جاتے ہیں وہе آپ کہاں کے رہنے míczel میں پتہ نہیں آپ کون ہیں کہ اس کے پاس ہے ارشاد ہے کوئی نہیں ہمارے پاسfluے 나왔 tremat نقصان کی اگر ہم بات کریں نقصان جمارکی کا نقصان ہمارا بہت سارا نقصان ارشاد ارشاد میری آواز آپ کو آ رہی ہے ارشاد میری آواز آپ کو آ رہی ہے بلکل بلکل رب صاحب آپ ارشاد میں ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں بلکل بلکل صحیح تک جی سر آہ جی میں آپ یہ جانا چاہوں گا آپ سے کہ ایک بڑی سنت ہے ہارٹی کلچر اگر ہم سعود کشمیر کی بات کریں خاص کر شپائیان میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسی کا کاربار کر رہے تھے پہلے وقت میں کتنا منافع آپ کو آ رہا تھا کہ جب ہم باغات کی بات کریں اور موجودہ حالات میں منافع کیوں کام ہو گیا کیا وجہ ہے کیا ریزنز ہے یہ سر دیستال ناسازگار موسم کی وجہ سے اور جالہ باری کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارا نقصان ہوا ہے سیب نہیں ہے اور اب بچے ہیں یہ درکھت اب ان کے پتے بھی خراب ہو گئے ہیں یہاں پہ ہارٹی کلچر کی طرف سے کوئی نہیں آیا کسی نے کوئی مشکورہ نہیں دیا پچھلے سال ڈریکٹر ایجاز صاحب گاؤں گاؤں پہنچتا تھا وہ ہمارے مسئلے سنتا تھا اس سال یہاں پہ ڈریکٹر کوئی نہیں آیا ہے اس ڈریکٹر میں کوئی مشکورہ نہیں دیا ہے کوئی ٹیم نہیں ہمارے پر تو یہ جو جو نئی بیماری پائی جا رہی ہے یہ جو لیپ مائنر ہے تو اس اس بیماری سے کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے یا جو پتے ہیں وہ خراب ہو رہے وہ جڑ رہے ہیں اس سے پتے جل گئے ہیں سر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے بس سوکھے ہوئے درکھتے نظر آ رہے اچھا تو کیا کوئی دوائی اس کے لیے استعمال کیا آپ لوگوں نے نہیں سر ایسے ہم کون سے دوائی دیتے لکھاتے تھے کوئی مشکورہ نہیں دیا کون سے دوائی کرنی ہے کیا کرنا ہے مطلب محقبہ ہارٹی کلچر کی طرف سے کوئی ایڈوائزری نہیں دی گئی ہے نہیں کوئی ایڈوائزری نہیں دی گئی یہ کون سے دوائی کرنی ہے جو آپ کے جو آپ کے ڈسٹک میں ہارٹی کلچر کی جو افسر ہے یا ٹیم ہے وہ انہوں نے آپ کے علاقے کا دورہ نہیں کیا انہوں نے اس بیماری کا یہ جو بیماری ابھی ہے لیپ مائنر اس کا جائزہ نہیں لیا آکے وہاں پر بالکل سر کوئی دورہ نہیں کیا کوئی یہاں پہ جائزہ نہیں لیا پہلے سے تو جالہ باری سے جو نقصان ہوا تھا اس کا جائزہ یعنی اس کا موقع پہ نہیں آئی اپنا نقصان ہوا ہے ہم قریبوں کی کمل ٹوٹ گئی ہے ہم اسی سے گزارے کرتے ہیں سر ہمارے پاس کھانے کے لیے جو ٹائم کی روٹی بھی نہیں لیتی ہے سر ہم بہت قریب لوگ کے ساتھ کھان دے یہ باغ مالکان ہے یہ اس سنت کو چلانے والے لوگ ہیں جو سنت یہاں ریڈ کی ہڈی مانی جاتی ہے یہاں کی ایکانومی کی کیونکہ ہارٹیکلچر اگر آپ کا صحیح ہوگا آپ کو ایک تندرست ہارٹیکلچر اگر ہوگا تو اس سے یہاں کے ہر ایک طبقے کو فائدہ مل رہا ہے یہاں کے مزدور کو فائدہ مل رہا ہے یہاں کے ٹرانسپورٹر کو فائدہ مل رہا ہے یہاں کے دکاندار کو فائدہ مل رہا ہے پر یہ یہی سنت اگر زوال پذیر ہو رہی ہے تو باغ مالکان کو نقصان ہے ہی باقی لوگ بھی اس میں متاثر ہو رہے ہیں اور کئی لوگ جو آج شپیان کے اندر اپنے باغوں میں ہیں اور وہی یہی رونا رو رہے ہیں کہ ایک تو موسم کی مار کی وجہ سے جو فصلے تھی جو میوہ جاتی وہ پہلے ہی تباہ ہو چکی ہیں پر اب جو یہ نئی بیماری ہے جو پتوں کے اندر لگی ہیں لیف مائنر بیماری ہے اس کی وجہ سے اب پتے بھی سوک رہے ہیں جل رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ جو درکت ہے ایپل کے سیپ کے جو درکت ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جل رہے ہیں پر محکمی کی طرف سے کوئی ایڈوائزری جاری نہیں ہے ارشاد کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں ارشاد آواز آ رہی ہے آپ کو ارشاد کے ساتھ ہم مرابطہ قائم کرنی کوش کریں گے ناظرین آج ہم نے کوشش کی تھی اس پروگرام کے ذریعے کہ سرکار کی بھی آنکھ کھلیں کہ ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دی جائے اس سنت کو بچانے کے لیے بھی توجہ دی جائے کیونکہ کئی سالوں سے یہ ہارٹیکلچر جو ہے یہ نقصان اٹھا رہا ہے اور کئی لوگوں کی یہ بھی شکایت ہے کہ جو پیس سیڈز استعمال ہو رہے ہیں وہ گیر میاری پیس سیڈز دی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی پیس سیڈز کی وجہ سے بھی کئی نہ کئی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یعنی کئی کوئی احتساب نہیں دکھ رہا ہے اور سرکار کہہ رہی کہ ایک بڑی سنت ہے ایک بڑا محکمہ ہے اور اس محکمہ کو بچانے کے لیے یا اس کو فروغ دینے کے لیے سرکار کام کر رہی ہے ایویرنس لوگوں کو دے رہی ہیں مگر ہم باغ مالکان سے آپ کی بات کروا رہے ہیں اور باغ مالکان یہ کہنا ہے کہ پہلے سالہ باری کی وجہ سے نقصان ہوا اور اب یہ جو نئی بیماری آئی ہیں کوئی کسی نے ابھی تک کوئی ایڈوائزری نہیں دی ہے کیا کوئی دوائی جو ہے وہ چھڑکنی ہے اپنی ان باغات میں ایسا کوئی ایڈوائزری نہیں دی گئی ارشاد آپ کو آواز آ رہی ہے ارشاد آواز آ رہی ہے آپ کو ارشاد کے ساتھ رابطہ منکتہ ہوا ہے کوشش کریں گے ہم دوبارہ سے ارشاد کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی اور بات ہم باغ مالکان کے ساتھی کر رہے ہیں کہ نقصان ان کو ہو رہا ہے کیوں سرکار جو ہے کوئی ان کے لیے کوئی سجباب نہیں تلاش کر رہا ہے کیوں جو محکمہ ہے ہارٹیکلچر ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ شپیان کے اندر نہیں جا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں اور ان کو کوئی ایڈوائز نہیں کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے باغات کو بچا سکتے ہیں کون سی دوائی جو ہے اس کا استعمال آج کے دن میں کرنا ضروری ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کوئی بھی جو ہے لوگ جو ہے کوئی ایویرنس لوگوں کے پاس نہیں ہے لوگ ان ساری چیزوں سے محروم ہیں باغ مالکان پریشان ہیں اور محکمہ جو ہے وہ ٹس سے مسنی ہو رہا ہے جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہیں آیا ہے ان کو کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی ہے حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس سے پہلے جو ڈریکٹر رہ چکے ہیں اجاز احمد ویٹ صاحب وہ ہر سطح پہ باغ مالکان کے ساتھ جڑے رہتے تھے جب بھی ایسی کوئی سٹویشن آتی تھی ہی پہنچ پا رہی ارشاد آپ کو آواز آ رہی ہے ارشاد آواز آ رہی ہے ارشاد آواز آ رہی ہے آپ کو ارشاد آواز آ رہی ہے رابطہ منکتب آفر سے ارشاد کے ساتھ ناظر ہم نے کوشش کی تھی پروگرام کے ذریعے ہم محکمہ ہارٹی کلچروں کے ذمہ داروں کو بھی اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائے ان کی بات بھی آپ تک پہنچائے پر کسی نے کوئی بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے کوئی رابطہ جو ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ آج ان لوگوں کی ہی بات جو ہے ان لوگوں کی فریاد اس پروگرام کے ذریعے ہم سرکار تک پہنچائے کہ کتنی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں جو باغ مالکان ہیں کتنا ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس میں لاکھوں روپیہ خرچہ کرنا پڑتا ہے اس باغ کو بنانے میں اور اس باغ کو سجانے میں اور اس میں کافی عرصہ لگتا ہے اور پھر جب کوئی ایسی آفت آتی ہے اور اس آفت سے باہر نکلنے کے لئے جو ان کو امداد چاہیے تھی جو ان کو مدد چاہیے تھی یا جو ان کو ایڈوزری چاہیے تھی وہ ایڈوزری کہیں سے ان کو نہیں مل رہی ہے وہ مدد ان کو کہیں سے نہیں مل رہی ہے وہ محکمہ جو ان کے لئے بنایا گیا ہے وہ محکمہ ان حالات میں گائے بھی رہتا ہے یہ لوگوں کا الزام ہے ارشاد کے ساتھ ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ارشاد کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں ان سے ہم بات کرنے کی ارشاد آپ کو آواز آ رہی ہے لوگ ہیں آپ کے ساتھ ابھی بھی بلکل میرے پاس آئی کو اور یہاں پہ ہے کہ اس سے ہم جانے کی جی جی آپ کا نام میرے نام مقتار مقتار کہاں رہتے ہیں آپ سر میں شوپین سے بارہ کلومیٹر دور بالا کرچہ پتری میں رہتا ہوں سر تو بتائیے یہ جو نئی بیماری ہے لیپ مائنر تو کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے سر پہلے تو میں یہی ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ موسم تھوڑا سازگار ہوا تو یہ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اچھا جو یہ شوپین سے بارہ کلومیٹر دور یہ ہمارا گاؤں ہے یہ ایک اندیرے میں جی یہاں پہ تو کوئی آتا ہی نہیں ہے جی آج پہلی بار ہم نے ان میڈیا والوں کو دیکھا تو بہت خوشی سے ہم جون اٹھے ہمارے تو پہلے جو باغان تھے میوے شیوے تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں اب ہمارے پیڑوں کو ایسی بیماری لگی ہے کو پتے بلکل سوک رہے ہیں جی سمجھ میں نہیں آرہا ہم کریں کیا تو محکمہ کی لوگی ہیں نئے سر کوئی محکمہ کا ہمیں یہاں پہ دیکھتا نہیں اگر کسی کو کال یا کچھ بھی جا کے دفتر میں ہم اپیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کون سا گاؤں ہے کیونکہ جو یہ افسر ہے یہ گاڑیوں میں چلنے والے ہیں یہ پہدل نہیں چل پاتے ہیں اچھا تو ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر نکالا جاتا چلو کوئی نعم کر دیں گے تو آپ چلے جاؤ تو آج تو ہم یہ شکر گزار ہیں ان کے میڈیا والوں کے جو یہاں پہ پہنچے ہیں نہیں اس سال کیا کچھ صورتحال ہے جب ہم میوہ کی بات کرتے ہیں سیب اپل کی بات کرتے ہیں یا باقی میوہ جات کی کیونکہ آلڑی موسم کی وجہ سے بھی کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تو ابھی جو کچھ میوہ بچا ہوا ہے اس کے لیے کیا محکمہ کی طرف سے کوئی ایڈویزری نہیں دی جاری ہے کہ آپ کون سی دوائی کس وقت پر لگائی ایسا کوئی جو ایڈویزری آپ کو نہیں دی جاری یا کوئی محکمہ کا جو ذمہ دار ہے وہ آپ کے علاقے میں نہیں آ رہا ہے نہیں سر کوئی نہیں آ رہا ہے نہ ہمیں کسی نے کوئی بتایا ابھی تک تو ایک دو دوائی ایسے کی تھی پہلے ہم نے جب میوہ ختم ہو گئے تھا تب اس میں بارش کی وجہ سے پیڑ ختم ہو گئے تو ہم نے کوئی دوائی نہیں کی ہے جی محکمہ والوں کے پاس کیا گئے تھے ہم تو انہوں نے کہا ہم خود وہاں پہ آئیں گے اور آپ کو بولیں گے کیا کرنا ہے تو کتنے دن ہوئے اس معاملے کو سر اس کو ایک مہینہ ہونے لگا ہے اچھا ایک مہینے کے اندر کوئی نہیں آیا نہیں آیا سر اچھا اور یہ جو بیماری ہے یہ جو بیماری ہے یہ بڑھ رہی ہے کہ آپ کم ہو رہی ہے سر یہ بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے اچھا جی سر تو مجھے ایک چیز بتائی اس سے پہلے آپ کے پاس آتے تھے محکمہ کے لوگ آ یا جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی تھی کوئی بیماری لگ جاتی تھی یا آپ کو بارشوں سے یا سالہ بارش سے نقصان ہوتا تھا اس سے پہلے کوئی آفیسر آتا تھا جی سر آتا تھا اجاز احمد دریکٹر صاحب تھا وہ آتا تھا اچھا وہ خود آتے تھے جی سر وہ آتا تھا اچھا وہ آ کے یہاں پہ موقع پہ آ کے دیکھتا تھا پیڑوں کی خود وہ جانچ لیتا تھا میووں کی جانچ لیتا تھا تو وہ ہمیں بول دیتا تھا اچھا لیکن اس کے بعد کوئی نہیں ہے اگر آپ کسی آفصری کو ہم جا کے بولیں گے وہ پہلے ہمیں یہ کہتا بھائی آپ روڑ کے پاس ہے یا روڑ سے دور ہو ہم کہتے ہیں ہمیں یار خود کے لیے راستہ نہیں ہے اچھا بلکہ نہیں ہے ہم کیسے پہنچ پائیں گے اگر آپ سڑک کے ساتھی رہتے تو وہ آ سکتے ہیں اور اگر آپ دور ہے تو وہ نہیں آئیں گے سر سڑک سے دو کلیمیٹر دور ہے ہم اچھا تو اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں سر تو اس سال کتنا نقصان ہوا ہے میوہ کو سر بلکل ہی نقصان ہے ہمارے پیڑ کھالی ہے اب تو پیڑ بھی ختم ہونے لگے تو کس میوہ کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا سر یہاں پہ اکھروٹ بھی تھے اور سیب کو تو بلکل ہی ختم ہی ہے سیب سیب بلکل نہیں ہے اب اکھروٹ تھے تو اکھروٹ بھی وہ بھی گر گئے ہیں اچھا چیری تھی وہ بھی ختم ہے باقی تو ہم یا اپنا مکی وغیرہ بوتے تھے تو وہ بھی نہیں ہے کیونکہ موسمی سال بلکل خرابی تھا ارشاد میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ ایک علاقے کی بات ہے شپیان کے اندر جو شپیان کے بیشتر علاقوں میں اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ جو یہ نئی بیماری لگی ہے لیپ مائنر اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو پیڑ ہیں وہ جل رہے ہیں پتے جل رہے ہیں پر محکمی کی طرف سے کوئی ایڈوائزری نہیں کی دی گئی ہے محکمے کے زمداران جو ہے انہوں نے آہ کوئی جائزہ نہیں لیا ہے دیکھیں رکھتا ہم بات کریں میں نے حضرت اکھا دیا ہے کہ لوگوں نے ہم سے پات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بلکل یہ جو وہ ایمیٹ کرتے آتے ہیں کہ ہم نے پانے جیسے یہ ایمیٹ کیا ہے بطر یہ پوٹو شورت تک کی محدود ہم نے جب گرامر زیرو پیر دیشنی کی کوشی کیا ہم نے جب ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ بلکل ہم نے بار بار جو ہے ایڈمیسٹریشن کا دروازہ کٹ پٹایا ہماری دان دے دو مگر آج تک ایڈمیسٹریشن کا کوئی بھی بندہ یہاں پہ نہیں آیا خاص کر پارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے افسوس کا مقام ہے کہ لوگ اس طرح یہاں پہ نہیں آیا بلکل اگر بات کی جائے بلکل ہم اس وقت موجود ہے یہ تقریباً شوپیان سے آٹھ کلیمیٹر دور ہے مین ٹاؤن شوپیان سے آٹھ کلیمیٹر مین ٹاؤن بلکل مین ٹاؤن شوپیان سے یہ آٹھ کلیمیٹر دور ہے کچھا پتری گاؤں ہیں یہ یہ سورت پتے پتے جو ہے جو جل چکے جو بیماری لگی ہے یہاں پہ نہیں مائنر بیماری ہے انہوں نے اس کو اس بدی جو بلکل جلا کے رکھا ہے اب ان کا یہی کہنا ہے کہ اب ہم پیڑ بھی آٹیں گے مگر برد قسمت یہ ہے کہ جو ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بھی اڈویڈری کو نہیں جبھی جائے اچھا یہ زیادہ تر تو اس شوپیان میں سیو بھی پائے جاتے ہیں تو اس سال سیو کو ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ باقی جیسے اکروڈ کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ باقی جو میں وجہ تو ان کی بات کر رہے ہیں تو جو وہاں کے جو باگ مالکان ہیں یا جو اسٹیشن کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں کیا انہوں نے اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا ہے انہوں نے سرکار کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا ہے انہوں نے محکمے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا ہے دیکھیں میں کو بتا تو پہلے آپ نے بولا کہ اکروڈ بھی ہے اور بھی فروٹ سے میں نے پہلے بتایا کہ گھری تھا وہ بلکل جو ہے ڈڑ ہوا ہے جب بارش یا جو بارش پہ سے وہ بلکل اب یہی رہ گا ہے کہ سیو ہے یہاں پہ مالک آج میں نے دیکھا ہے کہ جب میں نے گراؤنڈ زیرو پہ دیکھا ہے سیو کا کوئی نام نشان نہیں ہے پتے بلکل جو میں بکھر جا چکے ہیں اور آپ پیر دیکھ سکتے ہیں جو بلکل جو جلے ہوا ہے جو ناظر آ رہے ہیں اگر آپ بات کی جائے جو یہاں کے اخلا ادارت ملک جو پریزیڈنڈ ہے یا اور بھی ہے ان کی طرف سے کوئی بھی جو ہے ایڈویزری داری نہیں گئی اب انہوں نے ہمیں ایک خون کا چھڑیے یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح یہ جو زمیندار ہے یہ ان حالات سے جونج رہے ہیں وہ جس طرحی الزام لگا رہے ہیں محکمے پہ کہ کوئی بھی جو آفیسر ہے کوئی محکمے کا جو ورکر ہے وہ اس علاقے کی طرف نہیں آیا ہے اور ان حالات میں جہاں یہ موسم کی وجہ سے بھی میواجات کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ان کو اور اب جو یہ نئی بیماری لگی ہے اس کی وجہ سے پوری طرح جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو درخت ہے وہ جل رہے ہیں پر ان حالات کے باوجود میں نہ کوئی ایڈویزری ان کو دی گئی ہے اور نہ ہی کوئی جو آفیسر ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کا وہ ان کے ساتھ اس علاقے میں آیا ہے یا انہوں نے کوئی رابطہ وہاں پہ کیا ہے تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے شپیان کے اندر شپیان کے مختلف علاقوں میں یہ سٹویشن بنی ہوئی ہے اور لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ محکمہ کا محکمے کا کوئی ذمہ دار نہیں آ رہا ہے حالانکہ جن بھی لوگ انہیں بات کی انہیں کہا کہ اس سے پہلے جو ڈریکٹر ہارٹیکلچر تھے وہ اگر ایسی کوئی سٹویشن ہوتی تھے تو وہ خود جائزہ لیتے تھے باغات کا وہ خود معاینا کرنے کے لیے آتے تھے اور وقت پہ ان کو ایڈویزری ملتی تھی اب یہ سنت بچانے کے لیے جس طرح کے دعوے سرکار کی طرف سے کیے جا رہے ہیں کیا واقعی میں وہ دعوے جو ہے وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ حالات اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ اس سال میوہ جو ہے وہ میوہ کافی کم تعداد میں اب آپ دیکھیں گے جب ہم وادی کشمیر کی بات کریں گی کیونکہ نورت ساؤت سینٹر ہر ایک علاقے میں چالہ باری ہوئی ہے اور ہر ایک علاقے میں میوہ کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے چاہے ہم ناشپاتی کی بات کریں ہم سیب کی بات کریں ہم اکروڑ کی بات کریں آہ باقی جتنے بھی میں ہو جاتا ہے ہر ایک کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور سرکار کہہ رہے ہیں کہ آہ ان کے لیے سکی میں متعارف کی گئی ہے آہ جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا جائزہ بھی ہر سال تو یہ آہ کہا جا رہا ہے کہ جائزہ جو ہے لیا جا رہا ہے تکمینہ لگایا جا رہا ہے اور پھر آہ جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی برپائی ہوئی برپائی تو نہیں ہوئی ہے پر اس سنت کو بچانے کے لیے جو اقدامات اٹھانے چاہیے تھے جو لازمی تھے سرکار کو کہ وہ اقدامات اٹھائے وہ بھی نہیں اٹھائے جا رہے ہیں تو ارشاد ہمارے ساتھ برابر جڑے ہوئے ہیں ارشاد آپ کو آواز آ رہی ہے ارشاد کے ساتھ ہم دوبارہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو محکم ہوتی کلچر کے زمداران ہیں ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے تو واپس میں انہوں نے کیا کچھ جواب ان کو دیا کیونکہ لوگوں نے الزام لگا ہے کہ وہ اس علاقے کی طرف نہیں آتے اور دوسرا الزام یہ ہے کہ اگر آپ سڑک سے دور رہتے ہیں تو یہ بھی پہلی بتا جا رہا ہے کہ آپ کیا سڑک کے برلب رہتے ہیں یا سڑک سے دور رہتے ہیں یا کوئی زیادہ ڈسٹرنس تو نہیں ہے ڈسٹک ہرڈکوارٹر سے اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر آپ کے علاقے میں نہیں جایا جا سکتا ہے یہ اس طرح کے الزام اگر لگ رہے ہیں تو سرکار کیوں خاموش ہے ارشاد آواز آ رہی ہے آپ کو رابطہ غالباً منقطع ہوا ہے ارشاد کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا ہے ارشاد کے ساتھ غالباً ہم کوشش کریں گے دوبارہ سے ان کے ساتھ جڑنے کی اور بات کرنے کی کیونکہ ہم نے محکمہ ہارٹی کلچر کے ذمہ داروں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تھی ان کو اس پروگرام میں لانے کی کوشش کی تھی تاکہ پروگرام کے ذریعے ہی کوئی ایڈویزری جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ پائے پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ٹیلی فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے پر بدقسمتی یہ ہے کہ جو زمیندار ہے جو باغ مالکان ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے پر سرکار کی طرف سے جو اقدامات ان کے لیے اٹھانے جانے چاہیے تھے وہ نہیں اٹھایا جا رہے ہیں خالی وعدے دیے جاتے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ کو اپلیفٹ کرنے کے لیے یا اس سنت کو آگے بڑھانے کے لیے سرکار کام کر رہی ہے پر زمینی صورتیال یہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں باغ مالکان رو رہے ہیں ان کو کافی در نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور نقصان کی برپائی چھوڑے ان کو دلاسہ دینے کے لیے سرکاری سطح پر کوئی آفیسر موجود نہیں ہے ناظرین آج کے مدہ پروگرام میں بس اتنا ہی آپ گلستانیوز کے ساتھ جڑے رہے ہیں گلستانیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اپنے میزمان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ کچھ رہیں گے آباد رہیں گے ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں آدھ رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر موسیقی